موسیقی آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولی ووڈ کی فلم ہے جس میں اجہ دیگون، اکسیہ کمار، کشا دیوال، لارا دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن تبامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئیم اعزاز کے کانی دوارہ ہے کرشنمہ بامسی پاردھاریس ہے یہ کرشنم بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے یہ کیسو رامسے کے ابھی نیت ہیں اجہ دیگون، اکسیہ کمار، ایشا دیوال، لارا دتا، تشار کپور اس کے چھائکان کی بات کی جائے تو چھائکان ہیں بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریشمیا نے پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلمس اور دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریشت کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو تالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا، بھانسہ ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے بارہ پونٹ پانچ کروڑ یعنی سارے بارہ کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ گیارہ کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکچھے کپور ایک آٹو رکشہ چالک جو اپنے لمبے سمیں سے کھو ہوئے بھائی منہ کی تلاش میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو بولی ووڈ ادھوک میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینہ عیشہ دیوگل سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتا پیتا چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نقلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے ماتا پیتا کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور وہ راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینہ کا دل جیتنے میں شامل کرتے ہیں یوجنہ قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس سے پیتا کو کئی بار اس کی ہمکاہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راٹھور اسپیکٹر عجیز راٹھور اجے دیگون ایک کوکھیات اتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومی گت اور بھومی کو نشٹ کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابی ناش اور ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک کتیرک طروب میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابی ناش نے ایک نوانگٹک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابی ناش ایک کارٹو رکسہ چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابی ناش کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کے لیے پرسہت کرتی جلد ہی ابی ناش اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کی ابی نیت کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اپنی اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کاؤسٹ کرنا میگنا سمچار ریپورٹر لارادتا راٹھور کے پرتی ایک پرسن بکسٹ کرتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی مرتو پر آگاہت اور کروجت ہے اجھر نیورناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہوجنا بنانا بھی راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ اجھر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے اجھر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینش پر بلایا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسود اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یادتیوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹھ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بھی وہ نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگ لے آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولی وڈ کی فلم ہے جس میں اجہ دیگون اکسیہ کمار کی شادیوال لارا دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئی میزاز کے کانی دوارہ ہے کرشن بامسی پاردھاریس ہے یہ کرشن بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے یہ کیسو رامسے کے ابھی نیت ہیں اجہ دیگون اکسیہ کمار ایشا دیوال لارا دتا تشار کپور اس کے چھایا کان کی بات کی جائے تو چھایا کان ہیں بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریش امیانی پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلمس دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریش کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو اتالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانسہ ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے بارہ پوائنٹ پانچ کروڑ یعنی سارے بارہ کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ گیارہ کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکچھے کپور ایک آٹو رکھشا چالک جو اپنے لمبے سمیں سے کھو ہوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو بولی ورد ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پرے میں ہینا عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے مہتپیتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے مہتپیتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنا بنائی اور بے راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے ہیں یوجنا قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس سے پتہ کو کئی بار اس کی ہمکاہی اس بیس اسپیکٹر عجیز راٹھور اسپیکٹر عجیز راٹھور اجے دیگون ایک کوکھیات اتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومی گت اور بومبئی کو نشٹ کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے دوسری اور ابی ناش او ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک طروب میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابی ناش نے ایک نوانگوٹک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابی ناش ایک کوٹو رکسہ چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابی ناش کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کے لیے پرسہت کرتی جلد ہی ابی ناش اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کی ابھی نے کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اپنی اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کاؤسٹ کرنا میگنا سمچھا ریپورٹر لارادتا راٹھور کے پرتی ایک پرسن بکسٹ کہتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی مرتو پر آگاہت اور کروجت ہے اثر نیورناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہو جنا بنانا بہر راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ اجھر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے اجھر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینش پر بلایا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط، اچوک، سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یادریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹھ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بھی وہ نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ دی آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولی بوٹ کی فلم ہے جس میں اجہ دیگون، اکسیہ کمار، ایشا دیوال، لارا دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے یہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئی میزاز کے کانی دوارہ ہے کرشنمہ بامسی پاردھاری سے یہ کرشنم بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادی تھے یہ کیسو رامسے کے ابھی نیت ہیں اجہ دیگون، اکسیہ کمار، ایشا دیوال، لارا دتا، تشار کپور اس کے چھائکان کی بات کی جائے تو چھائکان ہے بائی این مولری اور دوارہ سمپادی تھے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہیمیش ریشمیا نے پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلمز اور دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریس کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو اتالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا، بھانسہ ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے بارہ پوئنٹ پانچ کروڑ یعنی سارے بارہ کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ گیارہ کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکچھے کپور ایک آٹو رکھشا چالک جو اپنے لمبے سمیں سے کھو ہوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابیناس تسار کپور جو بولی ووڈ ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینہ عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابیناس اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے ماتپتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور وہ راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینہ کا دل جیتنے میں شامل کرتے ہیں یہ اجنا قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس سے پتہ کو کئی بار اس کی ہمکاہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راٹھور اجہ دیگون ایک کوکھیات آتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومیگت اور بومبئی کو نشٹ کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابیناش او ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابینیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرکت روب میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابیناش نے ایک نوانگتک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابیناش ایک کوٹو رکسہ چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو مافی مانگتی ہے اور ابیناش کو ایک اچھا ابینیتا بننے کے لیے پرسہت کرتی جلد ہی ابیناش اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کے ابینے کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اپنی اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کاؤسٹ کرنا میگنا سمچھا ریپورٹر لارادتہ راٹھور کے پرتی ایک پرسن بکسٹ کرتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی ملتو پر آگاد اور کروجت ہے ازہر نیورناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرینڈ میں بم بسپوٹک کی ہوجنا بنانا بہر راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ ازہر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے ازہر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینس پر بلایا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسود اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یادتیوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بیبو نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لے آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولیوڈ کی فلم ہے جس میں اجہ دیگون، اکسیہ کمار، ہیشا دیوال، لارا دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن تبامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئیم اعزاز کے کانی دوارہ ہے کرشنمہ بامسی پاردھاریس ہے یہ کرشنم بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے یہ کیسو رامسے کے ابینیت ہیں اجہ دیگون، اکسیہ کمار، ایشا دیوال، لارا دتا، تشار کپور اس کے چھائکان کی بات کی جائے تو چھائکان ہیں بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہیمیش ریش امیانی پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلمس اور دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریش کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو اتالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا، بھانسہ ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے بارہ پوائنٹ پانچ کروڑ یعنی سارے بارہ کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ گیارہ کروڑ جو اپنے لمبے سمیں سے کھو ہوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو والی وڈ ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینا عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپیتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لیے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلے گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لیے ناٹک دوارہ اپنے ماتپیتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنا بنائی اور بھی راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے ہیں یوجنا قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس سے پیتہ کو کئی بار اس کی ہمکاہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راٹھور اسپیکٹر عجیز راٹھور اجے دیگون ایک کوکھیات آتنگوادی اجھر خان راہل دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومی گت اور بومبئی کو نشٹ کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس اویک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک طروب میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابیناس نے ایک نوانگتک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابیناس ایک کارٹو رکسہ چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابیناس کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کے لیے پرسہت کرتی جلد ہی ابیناس اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کی ابھی نے کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اپنی اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کاؤسٹ کرنا میگنا میگنا سمجھا ریپورٹر لارادتہ راٹھو اور کے پرتی ایک پرسند بکست کہتی ہے لیکن راٹھو اور ابھی بھی اپنی پتنی کی مرتو پر آگاہت اور کروجت ہے اثر نیورناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہوجنا بنانا بہر راٹھو اور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھو اور کو پتا چلتا ہے کہ اجھر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے اجھر نے راٹھو اور کو بندرہ ٹرمینش پر بلایا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یاتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بھی وہ نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگی آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولی بوٹ کی فلم ہے جس میں اجھر دیکھون اکسیہ کمار ایشا دیوال لارا دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئی میزاز کے کہانی دوارہ ہے کرشنمہ بامسی پاردھاری سے یہ کرشنم بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادی تھے یہ کیسو رامسے کے ابنیت ہیں اجھا دیگمن اکسیہ کمار ایشا دیوال لارا دتا تشار کپور اس کے چھایا کان کی بات کی جائے تو چھایا کان ہے بائی این ملری اور دوارہ سمپادی تھے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریشمیا نے پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلمس اور دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریس کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو اتالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانسہ ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے بارہ پوئنٹ پانچ کروڑ یعنی سارے بارہ کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ گیارہ کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکچھے کپور ایک آٹو رکھشا چالک جو اپنے لمبے سمیں سے کھو ہوئے بھائی منہ کی تلاش میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابھی ناش تسار کپور جو بولیوڈ ادھوک میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینہ عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپیتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لیے امجد نے ابھی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لیے ناٹک دوارہ اپنے ماتپیتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور بے راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینہ کا دل جیتنے میں شامل کرتے ہیں یوجنہ قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس سے پتہ کو کئی بار اس کی ہمکاہی اس بیس اسپیکٹر عجیز راٹھور اسپیکٹر عجیز راٹھور اجہ دیگون ایک کوکھیات آتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں کانون کی نظر میں بھومیگت اور بومبئی کو نشٹ کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس او ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک کتیرکت روب میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابیناس نے ایک نوانگتک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابیناس ایک کوٹو رکسہ چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابیناس کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کے لیے پرسہت کرتی جلد ہی ابیناس اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کے ابی نیت کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اپنی اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کاؤسٹ کرنا میگنا سمجھا ریپورٹر لارادتا راٹھور کے پرتی ایک پرسن بکست کرتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی مرتو پر آگاد اور کروجت ہے ازہر نیورناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرینڈ میں بم بسپوٹک کی ہو جنا بنانا بہر راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ ازہر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے ازہر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینس پر بلائیا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یاتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور ہواں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بھی وہ نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لے آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولی ووڈ کی فلم ہے جس میں اجہ دیگون اکشا کمار کی شادیوال لارا دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن تبامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئی میزاز کے کانی دوارہ ہے کرشنمہ بامسی پاردھاریس ہے یہ کرشنم بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے یہ کیسو رامسے کے ابنیت ہیں اجہ دیگون اکشا کمار ایشا دیوال لارا دتا تشار کپور اس کے چھایا کان کی بات کی جائے تو چھایا کان ہیں بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریشمیا نے پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلمس دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریش کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو تالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانسہ ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے بارہ پونٹ پانچ کروڑ یعنی سارے بارہ کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ گیارہ کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکچھے کپور ایک آٹو رکشہ چالک جو اپنے لمبے سمیں سے کھو ہوئے بھائی منہ کی تلاش میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو بالی وڈ ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینہ عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے ماتپتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور وہ راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینہ کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنہ قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس سے پتہ کو کئی بار اس کی ہمکاہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راٹھور اجے دیگون ایک کوکھیات اتنگوادی اجہر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومی گت اور بومبئی کو نشٹ کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابی ناش اویک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک طروب میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابی ناش نے ایک نوانگتک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابی ناش ایک کٹو رکسہ چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو مافی مانگتی ہے اور ابی ناش کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کے لیے پرسہت کرتی جلد ہی ابی ناش اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کے ابی نیک کوسل سے پرباہت ہو کر انہیں اپنی اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کوسٹ کرنا میگنا میگنا سمچھا ریپورٹر لارادتہ راٹھور کے پرتی ایک پرسن بکسٹ کہتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی مرتو پر آگاہت اور کروجت ہے اثر نیورناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہوجنا بنانا بہر راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ اجھر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے اجھر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینس پر بلایا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسود اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یادتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹھ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بھی وہ نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگی آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولی ووڈ کی فلم ہے جس میں اجہ دیگون، اکسیہ کمار، کشا دیوال، لارا دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید ہے اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئی میزاز کے کانی دوارہ ہے کرشنمہ بامسی پاردھاریس ہے یہ کرشنم بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے یہ کیسو رامسے کے ابھی نیت ہیں اجہ دیگون، اکسیہ کمار، ایشا دیوال، لارا دتا، تشار کپور اس کے چھایا کان کی بات کی جائے تو چھایا کان ہیں بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریشمیا نے پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلمس اور دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریس کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو اتالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانسہ ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے بارہ پوئنٹ پانچ کروڑ یعنی سارے بارہ کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ گیارہ کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجیت اکچھے کپور ایک آٹو رکسہ چالک جو اپنے لمبے سمیں سے کھو ہوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابھی ناس تسار کپور جو بولی وڈ ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینہ عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپیتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے ماتپیتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور بھی راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینہ کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنہ قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس سے پتہ کو کئی بار اس کی ہمکہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راٹھور اسپیکٹر عجیز راٹھور اجے دیگون ایک کوکھیات آتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومیگت اور بومبئی کو نشٹ کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس اویک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک کتیرک تروب میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابیناس نے ایک نوانگتک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابیناس ایک کٹو رکسہ چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابیناس کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کے لیے پرسہت کرتی جلد ہی ابیناس اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کی ابھی نے کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اپنی اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کاؤسٹ کرنا میگنا سمچا ریپورٹر لارا دتا راٹھور کے پرتی ایک پرسن بکسٹ کہتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی مرتو پر آگاد اور کروجت ہے اثر نیورناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہو جنا بنانا بہر راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ اجھر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے اجھر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینش پر بلایا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کس سودے کے ساتھ یادتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹھ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بھی وہ نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لکھ لے آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولی ووڈ کی فلم ہے جس میں اجہ دیگون، اکسیہ کمار، کشا دیوال، لارا دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیرے گو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئی میزاز کے کانی دوارہ ہے کرشنمہ بامسی پاردھاریس ہے یہ کرشنم بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادی تھے یہ کیسو رامسے کے ابنیت ہیں اجہ دیگون، اکسیہ کمار، ایشا دیوال، لارا دتا، تشار کپور اس کے چھایا کان کی بات کی جائے تو چھایا کان ہیں بائی این مولری اور دوارہ سمپادی تھے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہیمیش ریشمیہ نے پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلمز اور دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریس کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو اتالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانسہ ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے بارہ پوئنٹ پانچ کروڑ یعنی سارے بارہ کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ گیارہ کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکشہ کپور ایک آٹو رکھشا چالک جو اپنے لمبے سمیں سے کھو ہوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابیناس تسار کپور جو بولیوڈ ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینہ عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابیناس اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے ماتپتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور بے راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینہ کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنہ غلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس سے پتہ کو کئی بار اس کی ہمکاہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راٹھور اسپیکٹر عجیز راٹھور اجے دیگون ایک کوکھیات اتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومی اور بومبئی کو نشٹ کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابیناش او ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابینیتہ کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرکت روب میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابیناش نے ایک نوانگتک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابیناش ایک کارٹو رکسہ چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابیناش کو ایک اچھا ابینیتہ بننے کے لیے پرسہت کرتی جلد ہی ابیناش اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کی ابینے کوسل سے پرباہت ہو کر انہیں اپنی اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کاؤسٹ کرنا میگنا سمجھا ریپورٹر لارادتہ رٹھور کے پرتی ایک پرسن بکست کہتی ہے لیکن رٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی ملتو پر آگاد اور کروجت ہے ازہر نیورناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہوجنا بنانا بہر رٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے رٹھور کو پتا چلتا ہے کہ ازہر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے ازہر نے رٹھور کو بندرہ ٹرمینش پر بلایا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یادتیوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور وہاں آتنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بیبو نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگی آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولی بوٹ کی فلم ہے جس میں اجہ دیگون، اکسیہ کمار، کشا دیوال، لارا دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن تبامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئیم اعزاز کے کانی دوارہ ہے پاردھاریس ہے یہ دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے یہ اس کے چھایا کان کی بات کی جائے تو چھایا کان ہیں بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریشمیا نے پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلم دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریش کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو تالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانسہ ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے بارہ پوئنٹ پانچ کروڑ یعنی سارے بارہ کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ گیارہ کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکچھے کپور ایک آٹو رکھشا چالک جو اپنے لمبے سمیں سے کھو ہوئے بھائی منہ کی تلاش میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو بولی وڈ ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینہ عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے ماتپتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنا بنائی اور وہ راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینہ کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنا قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس سے پتہ کو کئی بار اس کی ہمکاہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راٹھور اسپیکٹر عجیز راٹھور اجے دیگون ایک کوکھیات اتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومی گت اور بومبئی کو نشٹ کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے دوسری اور ابی ناش او ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتہ کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک کتیرک طروب میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابی ناش نے ایک نوانگتک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتہ کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابی ناش ایک کوٹو رکسہ چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابی ناش کو ایک اچھا ابی نیتہ بننے کے لئے پرسہت کرتی جلد ہی ابی ناش اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتہ اسرانی ان کی ابی نیت کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اپنی اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کاؤسٹ کرنا میگنا میگنا سمچھا ریپورٹر لارادتہ راٹھور کے پرتی ایک پرسن بکسٹ کہتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی مرتی پر آگاد اور کرو جت ہے ازر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک کی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہوجنا بنانا راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ ازر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے اجھر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینس پر بلایا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یادتیوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے بابجود بی بو نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگ آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولی وڈ کی فلم ہے جس میں اجد اگون اکسی کمار کشا دیوال لارا دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیرے گو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئی میزاز کے کہانی دوارہ ہے کرشن بامسی پاردھار دوارہ کھڑگام کے دوارہ ہتپادت ہے یہ کسو رام سے کے ابھی نیت ہیں اکچا کمار ایشا دیوال لارا دتا تشار کپور اس کے چھایاکان کی بات کی جائے تو چھایاکان ہیں بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریش سمیہ نے پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلم دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریش کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمی ایک سو اتالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانس ہے اس کی ہندی بجٹ کی بجٹ ہے بارہ پانچ کروڑ یعنی سارے بارہ کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ گیارہ کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکشہ کپور ایک آٹو رکھشا چالک جو اپنے لمبے سمی سمی خوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو بولی ورد ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینا عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک کمیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے ماتپتہ کو بزباد جیتنے کی یوزنہ بنائی اور راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوزنہ قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن اتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومی گت اور بھومی کو نشٹ کرنے کی یوزنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس ایک سنگست کرتا ایک اہنکاری ابی نیتہ کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک تروب میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابیناس نے ایک نوانگوٹک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابی ناش ایک کھوٹو رکسہ چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابی ناش کو ایک اچھا ابی نیتہ بننے کیلئے پرسہت کرتی جلد ہی ابی ناش اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کی ابی نے کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کوسٹ کرنا میگنا سمجھا ریپورٹر لارادت راتھور کے پرتی ایک پرسن بکست کہتی ہے لیکن راتھور ابھی بھی اپنی پتنی کی مرتو پر آگاد اور کروجت ہے اثر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بس پوٹک کی ہوجنا بنانا راتھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راتھور کو پتا چلتا ہے کہ ازہر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے اجھر نے راتھور کو بندرہ ٹرمینش پر بلائیا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یاتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور ہوا تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے بابجود بی بو نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگی آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولیوڈ کی فلم ہے جس میں اجا دیگون اکسیہ کمار ہیشا دیوول لارا دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئیم عزاز کے کہانی دوارہ ہے کرشن بامسی پاردھار سباز دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے یہ کسو رام سے کے ابھی نیت ہے اجا دیگون اکسیہ کمار ایشا دیوول لارا دتا تشار کپور اس کے چھائکان کی بات کی جائے تو چھائکان ہے بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریش امیان پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلم دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریش کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو تالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانسہ ہے امجد اکشہ کپور ایک آٹو رکھ چالک جو اپنے لمبے سمیں سے کھوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو والی ووڈ ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینا عیشہ دیول سے شادی کرنا جاتا ہے لیکن اس کے مات پیتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے مات پیتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور وے راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنہ قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس پیتہ کو کئی بار اس کی ہم کا ہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راٹھور اجے دیگون ایک کوکھیات اتنگوادی اجہر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطر کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومی گت اور بھومی کو نشٹ کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتہ کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک روپ میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابیناس نے ایک نوانگ گتک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابی ناش ایک کٹو رکس چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابی ناش کو ایک اچھا ابی نیتہ بننے کے لئے پرسہت کرتی جلد ہی ابی ناش اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرمات اسرانی ان کی ابی کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کوسٹ کرنا میگنا سمجھا ریپورٹر لارادت راتھور کے پرتی ایک پرسن بکست کہتی ہے لیکن راتھور ابھی بھی اپنی پتنی کی مرتی پر آگاد اور کروجت ہے اثر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بس پوٹک کی ہو جنا بنانا بہر راتھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راتھور کو پتا چلتا ہے کہ ازہر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لئے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لئے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے بابجود بیبو نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگ آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولی ووڈ کی فلم ہے جس میں اجید اگوان اکسیہ کمار ہیشا دیوول لارا دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کیسو بھاس دوارہ لکھے تھے یہ نئیم ازاز کے کانی دوارہ ہے کرشن بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے کیسو رامسے کے ابنیت اجید اگوان اکچا کمار ایشا دیو لارا دتا تشار کپور اس کے چھائکان کی بات کی جائے تو چھائکان ہیں بائی این مولری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریش امیان پروڈکشن کمپنی ہے دی ایم ایس فلم دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریس کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمی اس کا ایک سو اتالیس منٹ جائے تو کہانی امجد اکشہ کپور ایک آٹو رکھشا چالک جو اپنے لمبے سمی سے کھوئے بھائی منہ کی تلاش میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو والی ووڈ ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینا عیشہ دیول دوارہ اپنے مات پیتا کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور رہاٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنہ اقلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس پیتا کو کئی بار اس کی ہم کا ہی اس بیس اسپیکٹر عجیز راٹھور اجے دیگون ایک کوکھیات اتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومی گت اور بھومی کو نشٹ کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اترک روپ میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابی نیتا نے ایک نوانگ گتک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی اندو معافی مانگتی ہے اور ابی ناش کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کے لیے پرسہت کرتی جلد ہی ابی ناش اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرمات اسرانی ان کے ابی کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کاؤسٹ کرنا میگنا سمچھا ریپورٹر لارا دتا راٹھور کے پرتی ایک پرسن بکسٹ کرتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی ملتو پر آگاد اور کروجت ہے ازر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہوجنا بنانا بہر راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ ازر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے ازر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینش پر بلایا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کس سودے کے ساتھ یاتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے بابجود بیبو نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگی آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولی بوٹ کی فلم ہے جس میں اجد اگوان اکسیہ کمار کی شادیوال لارا دتتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیرے گو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئی میزاز کے کانی دوارہ ہے کرشن بامسی پاردھاری سہی کرشن بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ ہتپادت ہے یہ کیسو رامسے کے ابینیت ہیں اجا دیگمن اکچا کمار ایشا دیور لارا دتا تشار کپور اس کے چھائکان کی بات کی جائے تو چھائکان ہیں بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریش امیان پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلم دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریش کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو اتالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانسہ ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے 12.5 کھے ہوئے بھائی منہ کی تلاش میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابیناس تسار کپور جو والی وڈ ادھوک میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پرمی ہینا عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابیناس اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے ماتپتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور بے راتور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنہ قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس سے پتہ کو کئی بار اس کی ہمکہی اس بیس اسپیکٹر عجیز راتور اجہ دیگون ایک کوکھیات آتنگوادی اجھر خان راحول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومی گت اور بھومی کو نشٹ کرنے کی یوزنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک طروب میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابی ناس نے ایک نوانگ گت اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابی ناش ایک کارٹو رکس چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابی ناش کو ایک اچھا ابی نیتہ بننے کے لئے پرسہت کرتی جلد ہی ابی ناش اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کے ابی نیتے کوسل سے پرباوت ہو کر انہیں اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کاؤسٹ کرنا میگنا میگنا سمچار ریپورٹر لارادتہ راٹھور کے پرتی ایک پرسن بکست کہتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی مرتو پر آگاد اور کروڈت ہے ازر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بس پوٹک کی ہوجنا بنانا بہر راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ ازر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے پرساہیت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بھی وہ نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ دلے آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولی بوڈ کی فلم ہے جس میں اجاد اگون اکسی کمار ہیشا دیوال لارا دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نیم ازاز کے کانی دوارہ ہے کرشن بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے یہ اس کے چھائکان کی بات کی جائے تو چھائکان ہے بائی این مولری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریش امیان پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلم دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریش کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو تالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانسہ ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے بارہ پونٹ پانچ کروڑ یعنی سارے بارہ کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ گیارہ کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکشہ کپور ایک آٹو رکھشا چالک جو اپنے لمبے سمیسے کھوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو بولی ووڈ ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینہ عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس پتہ کو کئی بار اس کی ہمکہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راٹھور اجہ دیگون ایک کوکھیات آتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ دوسری اور ابیناس ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک روپ میں اپنی نوکڑی کھو دیتا ہے ابیناس نے ایک نوانگوٹک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کے لیے پرسہت کرتی جلد ہی ابیناس اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کی ابی نیتا کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کوسٹ کرنا میگنا میگنا سمچار ریپورٹر لارادتہ راٹھور کے پرتی ایک پرسن بکست کہتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی مرتو پر آگاد اور کروجت ہے ازہر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی جنا بنانا راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ ازہر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے ازہر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینش پر بلایا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یاتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بی وہ نہیں مرے اور بچ کر وہاں کشا دیوال لارہ دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئیم اعزاز کے کانی دوارہ ہے کرشن بامسی پاردار سی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے یہ کیسو رامسے کے ابنیت ہیں اجا دیگمن اکچا کمار ایشا دیوال لارہ دتا تشار کپور اس کے چھائکان کی بات کی جائے تو چھائکان ہیں بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریش ایک سو اتالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانسا ہے اس کی ہندی بجٹ کی بجٹ ہے 12.5 کروڑ یعنی سارے 12 کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ 11 کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکچھے کپور ایک آٹو رکھ چالک جو اپنے لمبے سمیسے کھوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو بالی ووڈ ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینا عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دورہ اپنے ماتپتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور وے راتور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنہ کلت ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس پتہ کو کئی بار اس کی ہمکا ہی اس بیس اسپیکٹر عجیز راتور عجی دیگون ایک کوکھیات آتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک روپ میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابیناس نے ایک نوانگ گتک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابیناس ایک کھوٹو رکھس چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابیناس کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کے لئے پرسہ کرتی جلد ہی ابیناس اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فیلم نرماتا اسرانی ان کی ابی کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اگلی فیلم میں لیٹ کے روپ میں کوسٹ کرنا میگنا سمجھا ریپورٹر لارادتا راٹھور کے پرتی ایک پرسند بکسد کرتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی مرتو پر آگاد اور کروجت ہے ازہر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہوجنا بنانا بھائی راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ ازہر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے ازہر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینس پر بلایا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسعود اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کہ سودے کے ساتھ یاتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لئے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لئے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بی وہ نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگ آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولی وڈ کی فلم ہے جس میں اجہ دیگون اکسیہ کمار ہیشا دیوال لارا دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت پاردھار سیئے کرشن بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے اس کے چھائیہ کان کی بات کی جائے تو چھائیہ کان ہے بائی این مولری اور دوارہ سمپادت ہے اشفاق مکرانی سنگیت دیا ہے ہیمیش ریش امیان پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلم دوارہ بطرت ہے ایروز انٹرنیشنل کے ریش کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو تالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانس ہے اس کی ہندی بجٹ کی بجٹ ہے 12.5 کروڑ یعنی سارے 12 کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ 11 کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکشہ کپور ایک آٹو رکھ چالک جو اپنے لمبے سمیسے کھوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو بولی ورد ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینا عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے ماتپتہ لڑتا ہے جس سے پتہ کو کئی بار اس کی ہمکاہی اس بیس اسپیکٹر عجیز راٹھور اجے دیگون ایک کوکھیات اتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر بھومی گت اور بومبئی کو نشٹ کرنے کی یوز بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتہ کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک روپ میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابیناس نے ایک نوانگ گتک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابیناس ایک کھوٹو رکس چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابیناس کو ایک کچھا ابی نیتہ بننے کے لیے پرسہ کرتی جلد ہی ابیناس اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فیلم نرماتا اسرانی ان کی ابی کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اگلی فیلم میں لیٹ کے روپ میں کاؤسٹ کرنا میگنا سمجھا ریپورٹر لارا دتا راٹھور کے پرسن بکست کہتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی مرتو پر آگاد اور کروجت ہے ازہر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہوجنا بنانا بھائی راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ ازہر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے ازہر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینش پر بلائیا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یاتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بی بو نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگی آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولی بوٹ کی فلم ہے جس میں اجد اکشا کمار کیشا دیول لارا دت اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار دو کے تید اس کے نردیشت ہیں کسو بھاس دوارہ لکھے تھے یہ نئی میزاز کے کانی دوارہ ہے کرشن بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے یہ کسو رامسے کے ابنیت ہیں اجد اگمان اکشا کمار ایشا دیور لارہ دتا تشار کپور اس کے چھائکان کی بات کی جائے تو چھائکان ہے بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریش امیان پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلم دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریش اس کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو تالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانسہ ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے بارہ پوئنٹ پانچ کروڑ یعنی سارے بارہ کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ گیارہ کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکشہ کپور ایک آٹو رکھشا چالک جو اپنے لمبے سمیسے کھوئے بھائی منہ کی تلاش میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو بولی ورد ادھوگ میں ایک ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینہ عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دورہ اپنے ماتپتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور راتھور کو گرفتار کرنا اور ہینہ کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنہ اکلت ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس پتہ کو کئی بار اس کی ہمکاہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راتھور اسپیکٹر عجیز راتھور اجے دیگون ایک کوکھیات آتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومی گت اور بھومی کو نشت کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک روپ میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابی نیتا نے ایک نوانگ تک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پیر بیش کرنے میں مدد کی اور جلد دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نیراش ابی ناش ایک کوٹو رکس چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابی ناش کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کے لیے مگنا سمجھا ریپورٹر لارا دتا راٹھور کے پرتی ایک پرسن بکست کہتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی مرتو پر آگاد اور کروجت ہے ازہر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہوجنا بنانا بھے راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ ازہر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے ازہر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینس پر بلایا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یاتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے بابجود بیبو نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگ آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولی بوٹ کی فلم ہے جس میں اجد اگوان اکشا کمار کی شادیوال لارا دتا اور تشار کپور نے ابھی نردیشک ہیں کسو بھاس دوارہ لکھے تھے یہ نئی میزاز کے کانی دوارہ ہے کرشنا بامسی پارادار سیئے کرشنا بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے یہ کسو رامسے کے ابھی نیت ہیں اجد اگمار اکشا کمار ایشا دیور لارا دتا تشار کپور اس کے چھایا ایش فلم دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریس کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو تاریس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانسا ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے بارہ پوائنٹ پانچ کروڑ یعنی لمبے سمیں سے کھوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو بولی ور ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پرے می ہینا عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے یو اجنا قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس سے پتہ کو کئی بار اس کی ہم کا ہی اس بیس اسپیکٹر عجیز راٹھور اجی دیگون ایک کوکھیات آتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطر کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومی گت اور بھومی کو نشٹ کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتہ کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک تروب میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابیناس نے ایک نوانگ گتک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابیناس ایک کٹو رکس چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابیناس کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کے لئے پرسہت کرتی جلد ہی ابیناس اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کی ابینا کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کسٹ کرنا میگنا سمجھا ریپورٹر لارا دتا راٹھور کے پرتی ایک پرسن بکست کہتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی ملتی پر آگاد اور کروجت ہے اثر نیور ناس کے بعد مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ ازہر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے ازہر نے راٹھور کو بندرہ ترمینس پر بلائیا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسود اچوک سمرت اور گولی چلانے کے بابجود بی بو نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگی آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان 2005 کی بھارتی بولی وڈ کی فلم ہے جس میں اجد اگوان اکشا کمار ہیشا دیوال لارا دتتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیرے گو فلم کھڑگام 2002 کے تید اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئی میزاز کے کانی دوارہ ہے کرشن اممہ بامسی پاردھاری سہی کرشن بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ بائی این مولری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگی دیا ہے ہمیش ریش امیہ نے پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ای 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 فلم دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریش کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس دیس ہے اس کا انڈیا بھانس ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے 12.5 کروڑ یعنی سارے 12 کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ 11 کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکش کپور ایک آٹو رکھ چالک جو اپنے لمبے سمیسے کھوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابیناس تسار کپور جو بولیوڈ ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینا عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابیناس اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے ماتپتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنہ اکلت ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس پتہ کو کئی بار اس کی ہمکہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راٹھور اجہ دیگون ایک کوکھیات اتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں کی یوجنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتہ کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک روپ میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابیناس نے ایک نوانگ گتک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پر بیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نیراش ابیناس ایک کھوٹو رکس چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابیناس کو ایک اچھا ابی نیتہ بننے کے لئے پرسہیت کرتی جلد ہی ابیناس اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فیلم نرماتا اسرانی ان کی ابی کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اگلی فیلم میں لیٹ کے روپ میں کوسٹ کرنا میگنا سمجھا ریپورٹر لارادتہ راٹھور کے پرتی ایک پرسن بکس کرتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی ملتو پر آگاد اور کروجت ہے ازہر نیورناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہو جنا بنانا بہر راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ ازہر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے ازہر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینس پر بلائیا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسود اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یاتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہیت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے بابجود بیبو نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگ آج میں آپ کو انسان مووی سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئی میزاز کے کانی دوارہ ہے کرشن مام بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے یہ کیسو رامسے کے ابنیت ہیں اجا دیگمن اکچا کمار ایشا دیور لارا دت تشار کپور اس کے چھائکان کی بات کی جائے تو چھائکان ہیں بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریش امیان پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلم دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریش کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو اتالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانسہ ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے بارہ پوائنٹ پانچ کروڑ یعنی سارے بارہ کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ گیارہ کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکشہ کپور ایک آٹو رکھشہ چالک جو اپنے لمبے سمیسے کھوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو بولی ورد ادھوگ ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے مات پتہ کو بزباد جیتنے کی یوزنہ بنائی اور راتھور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوزنہ قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس پتہ کو کئی بار اس کی ہمکہ اس بیچ اسپیکٹر عجیز راتھور اجہ دیگون ایک کوکھیات اتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک روپ میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابی ناس نے ایک نوانگ گتک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابی ناش ایک کھوٹو رکس چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابی ناش کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کے لیے پرسہت کرتی جلد ابی ناش اور ریپورٹر لارا دتا راتھور کے پرتی ایک پرسن بکس کرتی ہے لیکن راتھور ابھی بھی اپنی پتنی کی مرتو پر آگاد اور کروجت ہے ازہر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن وینا کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی بنانا بہر راتھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راتھور کو پتا چلتا ہے کہ ازہر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے ازہر نے راتھور کو بندرہ ٹرمینش پر بلائیا جہاں اس نے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے بابجود بیبو نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگی آج میں آپ کو انسان مووی کے نردیشک ہیں کیسو بھاس دوارہ لکھے تھے یہ نئی مہزاز کے کانی دوارہ ہے کرشنم آبام سی پاردھار سی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے یہ کیسو رام سے کے ابنیت ہیں اجا دیگمن اکچا کمار عیشہ دیور لارا دت تشار کپور اس کے چھایا کان کی بات کی جائے تو چھایا کان ہے بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریش امیہ پروڈکشن کمپنی ہے دی ایم ایس فلم دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریس کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں 141 منٹ دیش ہے انڈیا بھانس ہے اس کی ہندی بجٹ کی بجٹ ہے 12.5 کروڑ یعنی سارے 12 کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ 11 کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکشے کپور ایک آٹو رکھشا چالک جو اپنے لمبے سمیں سے کھو ہوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابیناس تسار کپور جو بولیوڈ ادھوک میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پیرمی ہینا عیشا دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی کمیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابیناس اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دورہ اپنے ماتپتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور بے راتور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنہ کلت ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس سے پتہ کو کئی بار اس کی ہمکہی اس بیس اسپیکٹر عجیز راتور اجہ دیگون ایک کوکھیات آتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی ہے دوسری اور ابیناس ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک روپ میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابیناس نے ایک نوانگوٹک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابیناس ایک کھوٹو رکھس چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابیناس کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کے لیے پرسہت کرتی جلد ابیناس اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کی ابی کوسل سے پرباوت ہو کر انہیں اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کوسٹ کرنا میگنا سمجھا ریپورٹر لارادت راٹھور کے پرتی ایک پرسن بکست کہتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی ملتی پر آگاد اور کروجت ہے ازر نیبر ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہوجنا بنانا راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ ازر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے ازر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینش پر بلائیا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یاتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بھی وہ نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگ آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان کرشنت بامسی دورہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کسو بھاس دورہ لکھے تھے یہ نئی میزاز کے کانی دورہ ہے کرشن مہ بامسی پارہ داریس ہے کرشن بامسی دورہ کھڑگام کے دورہ اتپادت ہے یہ کسو رامسے کے ابنیت ہیں اس کے چھایاکان کی بات کی جائے تو چھایاکان ہے بائی این ملری اور دورہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریش امیان پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلم دورہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریش کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو تالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانس ہے اس کی ہندی بجٹ کی بجٹ ہے 12 پانچ کروڑ یعنی سارے 12 کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ 11 کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکچھے کپور ایک آٹو رکھ چالک جو اپنے لمبے سمیسے کھو ہوئے بھائی منہ کی تلاش میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو والی ور ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینا عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتا پیتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے ماتا پیتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور ویر راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنہ قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس پیتہ کو کئی بار اس کی ہم کا ہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راٹھور اجے دیگون ایک کوکھیات آتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئن مطر کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومی گت اور بھومی کو نشت کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتہ کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک روپ میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابیناس نے ایک نوانگ تک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابیناس ایک کھوٹو رکس چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابیناس کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کے لیے پرسہت کرتی جلد ہی ابیناس اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کی ابی کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کوسٹ کرنا میگنا سمجھا ریپورٹر لارادت راتھور کے پرتی ایک پرسن بکست کہتی ہے لیکن راتھور ابھی بھی اپنی پتنی کی مرتو پر آگاد اور کروجت ہے اثر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بس پوٹک کی بنانا راتھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راتھور کو پتا چلتا ہے کہ ازہر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے ازہر نے راتھور کو بندرہ ٹرمینش پر بلائیا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یادتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور وہ بھی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولی وڈ کی فلم ہے جس میں اجید اگسی کمار کشا دیوال لارا دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے یہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار دوہزار تیلگو اس کے نردیشت ہیں کشا دوارہ لکھے تھے یہ نئی میزاز کے کانی دوارہ ہے کرشن بامسی پاردھار سہی کرشن بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے یہ کسو رامسے کے ابنیت ہیں اجا دیگمن اکشا کمار ایشا دیور لارا دتا تشار کپور اس کے چھائکان کی بات کی جائے تو چھائکان ہیں بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریش امیان پروڈکشن کمپنی ہے دی ایم ایس فلم دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریش کی تاریخ چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو اتالیس منٹ دیش ہے انڈیا بھانسہ ہے اس کی ہندی بجٹ کی بجٹ ہے 12.5 کروڑ یعنی سارے 12 کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ 11 کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکچھے کپور ایک آٹو رکھ چالک جو اپنے لمبے سمیسے کھوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو بالی ووڈ ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینا عیشہ دیول سے شادی کرنا جاتا ہے لیکن اس کے ماتپیتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دورہ اپنے ماتپیتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور وے راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنہ قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس پتہ کو کئی بار اس کی ہمکہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راٹھور اجے دیگون ایک کوکھیات آتنگوادی اجھر خان راہول ان کی نظر بھومی گت اور بھومی کو نشٹ کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتہ کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک روپ میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابی نیتہ نے ایک نوانگ گتک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابی ناش ایک کھوٹو رکس چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابی ناش کو ایک اچھا ابی نیتہ بننے کے لئے پرسہت کرتی جلد ہی ابی ناش اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کے ابی کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کاؤسٹ کرنا میگنا سمجھا گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی بنانا بہر راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ اجھر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے اجھر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینش پر بلائیا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یادتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور ہواں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بی بو نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگ آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان 2005 کی بھارتی بولی وڈ کی فلم ہے جس میں اجد دیگون اکشا کمار لارا دت اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیرے گو فلم کھڑگام 2002 کے تید اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئیم عزاز کے قانی دوارہ ہے کرشن ممہ بامسی پاردھاری سیئے کرشن بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے یہ کیسو رامسے کے ابنیت ہیں اجد اگمان اکشا کمار ایشا دیور لارا دت تشار کپور اس کے چھائکان کی بات کی جائے تو چھائکان ہے بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کی سنگیت دیا ہے ہمیش ریش امیان پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ای 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 ایس فلم دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریش کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو تالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانسہ ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے بارہ پوئنٹ پانچ کروڑ یعنی سارے بارہ کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ گیارہ کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکشہ کپور ایک آٹو رکھشا چالک جو اپنے لمبے سمیں سمیں سکھوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابیناش تسار کپور جو بولیوڈ ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینہ عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپتہ چاہتے ہیں کہ اس کے شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابیناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے ماتپتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور راتھور کو گرفتار کرنا اور ہینہ کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنہ قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی اس بیکٹر عجیز راتھور اجہ دیگون ایک کوکھیات اتنگوادی اجہر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطر کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومی گت اور بھومی کو نشٹ کرنے کی یوجنہ بنا رہی دوسری اور ابیناس ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک روپ میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابیناس نے ایک نوانگ گتک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نیراش ابیناس ایک کھوٹو رکس چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابیناس کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کیلئے پرسہت کرتی جلد ہی ابیناس اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کی ابی کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کوسٹ کرنا میگنا میگنا سمجھا ریپورٹر لارادت راٹھور کے پرتی ایک پرسن بکست کہتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی ملتو پر آگاد اور کروجت ہے ازر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہوجنا بنانا راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ ازر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے ازر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینش پر بلائیا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یاتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہیت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بی بو نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگی آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولی وڈ کی فلم ہے جس میں اجید اگوان اکسیہ کمار ہیشا دیوال لارا دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کیسو بھاش دوارہ لکھے تھے یہ نئیم ازاز کے کانی دوارہ ہے پاردھار دوارہ کھڑگام کے دوارہ ہتپادت ہے کیسو رام سے تشار کپور اس کے چھائکان کی بات کی جائے تو چھائکان ہیں بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے پروڈکشن کمپنی ہے دی ایم ایس فلم دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریز کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو تالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانس ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے 12.5 کروڑ یعنی سارے 12 کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ 11 کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکشے کپور ایک آٹو رکھشہ چالک جو اپنے لمبے سمیسے خوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے مات پتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنہ اقلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس پتہ کو کئی بار اس کی ہمکہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راٹھور اجہ دیگون ایک کوکھیات آتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ دوسری اور ابیناس ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک روپ میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابیناس نے ایک نوانگتک اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نیراش ابیناس ایک کھوٹو رکس چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابیناس کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کیلئے پرسہت کرتی جلد ابیناس اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کی ابی کوسل سے پرباویت ہو کر انہیں اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کوسٹ کرنا میگنا سمجھا ریپورٹر لارادتہ راٹھور کے پرتی ایک پرسن بکست کہتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی ملتو پر آگاد اور کروجت ہے ازر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہوجنا بنانا راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ ازر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے ازر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینش پر بلایا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یادتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بھی وہ نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگ آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تید اس کے نردیشت ہیں کیسو بھاس دوارہ لکھے تھے یہ نئی میزاز کے کانی دوارہ ہے کرشن بامسی پاردھاری سیئے کرشن بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے یہ کیسو رامسے کے ابنیت ہیں اجا دیگمن اکچا کمار عیشہ دیور لارا دتا تشار کپور اس کے چھائکان کی بات کی جائے تو چھائکان ہے بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریش امیان پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلم دوارہ ہے 12.5 کروڑ یعنی سارے 12 کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ 11 کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکچھے کپور ایک آٹو رکھشہ چالک جو اپنے لمبے سمیسے خوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے مات پتہ کو بزباد جیتنے کی یوزنہ بنائی اور راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوزنہ قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس پتہ کو کئی بار اس کی ہمکہ ہی اس بیس اسپیکٹر عجیز راٹھور اجہ دیگون ایک ککھیات اتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں کانون کی نظر میں بھومی گت اور بھومی کو نشٹ کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک طروب میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابی ناس نے ایک نوانگ گت اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابی ناش ایک کارٹو رکس چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابی ناش کو ایک اچھا ابی نیتہ بننے کے لئے پرسہت کرتی جلد ہی ابی ناش اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کے ابی نیتے کوسل سے پرباوت ہو کر انہیں اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کاؤسٹ کرنا میگنا میگنا سمچھا ریپورٹر لارادتہ راتھور کے پرتی ایک پرسن بکس کہتی ہے لیکن راتھور ابھی بھی اپنی پتنی کی ملتو پر آگاد اور کروجت ہے اثر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بس پوٹک کی ہوجنا بنانا بہر راتھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راتھور کو پتا چلتا ہے کہ ازہر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے اجھر نے راتھور کو بندرہ ٹرمینس پر بلایا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسود اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یادتیوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے بابجود بیبو نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگی آج میں آپ کو انسان مووی کے بارے میں بتاؤں گا انسان دوہزار پانچ کی بھارتی بولیوٹ کی فلم ہے جس میں اجد اگون اکسیہ کمار کشا دیوال لارہ دتا اور تشار کپور نے ابھی نے کیا ہے یہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیرگو فلم کھڑگام دوہزار دو کے تید اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئیم اعزاز کے کہانی دوارہ ہے کرشن بامسی پاردھاری سی دوارہ کھڑگام کے دوارہ ہتپادت ہے یہ کیسو رامسے کے ابنیت ہیں اجا دیگمن اکچا کمار ایشا دیور لارہ دتا تشار کپور اس کے چھائکان کی بات کی جائے تو چھائکان ہے بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلم دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریس کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس 141 منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانس ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے 12.5 کروڑ یعنی سارے 12 کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ 11 کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکشہ کپور ایک آٹو رکھشا چالک جو اپنے لمبے سمیسے خور ہوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے مات پتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنہ قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس پتہ کو کئی بار اس کی ہمکہ ہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راٹھور اجہ دیگون ایک کوکھیات آتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومی گت اور بھومی کو نشٹ کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس ایک سنگرز کرتا ایک اہنکاری ابی نیتہ کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک روپ میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابی ناس نے ایک نوان گت اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابی ناش ایک کوٹو رکس چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابی ناش کو ایک اچھا ابی نیتہ بننے کے لئے پرسہت کرتی جلد ہی ابی ناش اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کی ابی نیتے کوسل سے پرباوت ہو کر انہیں اگلی فلم میں لیٹ کے اور کروجت ہے ازہر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہوجنا بنانا بہر راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ ازہر رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یادتیوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لئے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لئے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بی بو نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگ آج میں نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیلگو فلم کھڑگام دوہزار دو کے تعد اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئی میزاز کے کانی دوارہ ہے کرشن ممہ بامسی پاردھاری سی کرشن بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ ہتپادت ہے یہ کیسو رامسے کے ابنیت ہیں اجا دیگمن اکچا کمار ایشا دیور لارا دت تشار کپور اس کے چھائکان کی بات کی جائے تو چھائکان ہیں بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریش امیان پروڈکشن انڈیا بھانسہ ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے 12.5 کروڑ یعنی سارے 12 کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ 11 کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکچھے کپور ایک آٹو رکھ چالک جو اپنے لمبے سمیسے کھوے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو بولی ووڈ ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینا عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپتہ چاہتے ہیں کہ اس کے شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے ماتپتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور بے راتور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنہ قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس سے پتہ کو کئی بار اس کی ہمکہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راتور اجہ دیگون ایک کوکھیات آتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومی گت اور بھومی کو نشٹ کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتہ کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک طروب میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابیناس نے ایک نوانگ گت اندو لیلہ کو ادھوکوں میں پربیش کرنے میں مدد کی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نراش ابیناس ایک کٹو رکس چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابیناس کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کے لئے پرسہت کرتی جلد ہی ابیناس اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرماتا اسرانی ان کی ابی نے کوسل سے پرباوت ہو کر انہیں اگلی فلم میں لیٹ کے روپ اور کرودت ہے ازہر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہوجنا بنانا بہر راٹھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راٹھور کو پتا چلتا ہے کہ ازہر رہا کرنے کہ سودے کے ساتھ یادتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لئے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لئے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بیو نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگی آج میں ابھی نے کیا ہے کہ سباز دوارہ نردیشت یہ کرشن بامسی دوارہ نردیشت تیرے گو فلم کھڑگام دوہزار تو کے تعد اس کے نردیشت ہیں کہ سباز دوارہ لکھے تھے یہ نئی میزاز کے کانی دوارہ ہے کرشن بامسی پاردھاریس ہے کرشن بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ ہتپادت ہے یہ کیسو رامسے کے ابینیت ہیں اجا دیگمن اکچا کمار ایشا دیور لارا دتا تشار کپور اس کے چھائکان کی بات کی جائے تو چھائکان ہیں بائی این ملری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہمیش ریش امیان پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ایم ایس فلم دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریش کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمیں اس کا ایک سو تالیس منٹ دیش ہے اس کا انڈیا بھانس ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے 12.5 کروڑ یعنی سارے 12 کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ 11 کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکشہ کپور ایک آٹو رکھشہ چالک جو اپنے لمبے سمیں سے کھوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی جو بولیوڈ ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینا عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپیتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے ماتپیتہ کو بزباد جیتنے کی یوزنہ بنائی اور راتھور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوزنہ قلط ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس ست کتا کو کئی بار اس کی ہم کا ہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راتھور اجہ دیگون ایک کوکھیات اتنگوادی اجر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئنہ مطرہ کو مار ڈالا اور بعد میں قانون کی نظر میں بھومی گت اور بومبئی کو نشٹ کرنے کی یوزنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس ایک سنگرس کرتا ایک اہنکاری ابی نیتہ کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک روپ میں اپنی نوکلی کھو دیتا ہے ابی نیتہ نے ایک نوانگ گتک اندو لیلہ کو ادھوکوں کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابی ناش کو ایک اچھا ابی نیتہ بننے کے لیے پرسہت کرتی جلد ہی ابی ناش اور اندو کی قسمت بدل جاتی ہے جب فلم نرمات اسرانی ان کے ابی کوسل سے پرباوت ہو کر انہیں اگلی فلم میں لیٹ کے روپ میں کاؤسٹ کرنا میگنا سمچار ریپورٹر لارادت راتھور کے پرتی ایک پرسن بکست کہتی ہے لیکن راتھور ابھی بھی اپنی پتنی کی ملتی پر آگاد اور کروزت ہے ازر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بسپوٹک کی ہوجنا بنانا بھائی راتھور کے دوست انسپیکٹر دیپک کو مارتا ہے اور کھلا رہتا ہے راتھور کو پتا چلتا ہے کہ ازر کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا چھوٹا بھائی منہ ہے اور امجد کو گرفتار کر لیتا ہے ازر نے راتھور کو بندرہ ٹرمینس پر بلایا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یاتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور وہاں تنگباد سیٹ کو پہنچنے کے لیے مدد ملی اور اس نے گولی چلا دی گولی چلانے کے باوجود بی بو نہیں مرے اور بچ کر وہاں سے بھاگ لگ آج میں آپ کو انسان مووی کے نئیم اعزاز کے کانی دوارہ ہے کرشنم بامسی پاردھاری سیئے کرشنم بامسی دوارہ کھڑگام کے دوارہ اتپادت ہے یہ کیسو رامسے کے ابنیت ہیں اجا دیگمن اکچا کمار عیشہ دیور لارا دتا تشار کپور اس کے چھایا کان کی بات کی جائے تو چھایا کان ہیں بائی این مولری اور دوارہ سمپادت ہے یہ اشفاق مکرانی کے سنگیت دیا ہے ہیمیش ریش امیان پروڈکشن کمپنی ہے ڈی ای ایم ایس فلم دوارہ بطرت ہے یہ ایروز انٹرنیشنل کے ریش کی تاریخ ہے چودہ جنبری دوہزار پانچ کاری کاری سمی اس کا ایک سو تالیس منٹ دیس ہے اس کا انڈیا بھانس ہے اس کی ہندی بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ ہے 12 پانچ کروڑ یعنی سارے 12 کروڑ باکس آفیس ہے اس کا لگ بھگ 11 کروڑ اور اس کی کہانی کی بات کی جائے تو کہانی امجد اکشے کپور ایک آٹو رکھشا چالک جو اپنے لمبے سمیسے کھو ہوئے بھائی منہ کی تلاج میں کر رہا ہے اور سنگرستہ ابی ناش تسار کپور جو بولی ووڈ ادھوگ میں ایک اسٹار بننا چاہتا ہے اور امجد اپنی پریمی ہینا عیشہ دیول سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ماتپتہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو اس لئے امجد نے ابی ناش اور اس کے دوست کے ساتھ نکلی گنڈوں کے روپ میں کام کرنے کے لئے ناٹک دوارہ اپنے ماتپتہ کو بزباد جیتنے کی یوجنہ بنائی اور وے راٹھور کو گرفتار کرنا اور ہینا کا دل جیتنے میں شامل کرتے یوجنہ کلت ہو جاتی کیونکہ اصلی گنڈے دکھائی دیتے لیکن امجد اسے لڑنا لڑتا ہے جس پتہ کو کئی بار اس کی ہمکاہی اس بیچ اسپیکٹر عجیز راٹھور اجے دیگون ایک کوکھیات آتنگوادی اجھر خان راہول دیو کو ختم کرنے کے مشن پر ہے جس میں اپنی پتنی کوئن نہ مطر کو مار ڈالا اور بعد میں کانون کی نظر میں بھومی گت اور بھومی کو نشت کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے دوسری اور ابیناس ایک سنگرز کرتا ایک اہنکاری ابی نیتا کے ساتھ بحث کے بعد فلموں میں ایک اتیرک پیار میں پڑ گئے یہ نہیں جانتے ہوئے کہ اسے نرماتا کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا نیراش ابیناس ایک کورٹو رکس چالک بننے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اندو معافی مانگتی ہے اور ابیناس کو ایک اچھا ابی نیتا بننے کے سمجھ ریپورٹر لارا دتا راٹھور کے پرتی ایک پرسن بکست کہتی ہے لیکن راٹھور ابھی بھی اپنی پتنی کی مرتو پر آگاد اور کروجت ہے ازر نیور ناس کے بعد گھر لوٹتا ہے لیکن ویناس کا ایک ہی مقصد یادتیوں کے ساتھ ٹرین میں بم بس پوٹک کر لیتا ہے اجھر نے راٹھور کو بندرہ ٹرمینس پر بلایا جہاں اس نے اپنے صحیح ہوگی مسوط اچوک سمرت اور امجد کو رہا کرنے کے سودے کے ساتھ یادتریوں کو بندھن بنا کر رکھا اور بھگانے کے لیے پرساہت کر دیا اور ہوا آتنگباد سیٹ کو پہنچنے